ملک کے بیس شہروں میں سمارٹ لاکڈاؤن لاہور میں پہلے مرحلے میں ستاون علاقے سیل میک میں داخلہ پنجاب نے نوٹفکیشن جاری کر دیا سیل کیے گئے علاقوں سے غیر ضروری باہر جانے اور آنے پر پابندی ہوگی اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، گزرانوالا، سیالکوٹ اور گزرات میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن کرونا کے حوالے سے ہارٹ سپوٹ ایریاز دو ہفتے تک سیل رہیں گے کراچی کے تین ازلا میں سمارٹ لاکڈاؤن کی حکمت امنی تیار زلہ شرکی، غربی اور قرنگی کے تین تالیس یونین کانسلز میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا جائے گا دیگر تین ازلا میں بھی ہارٹ سپوٹ ایریاز کی نشاندہی ہیدراباد میں کئی علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ لارکانہ کے کئی علاقے آج سیل کیا جائیں گے سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور دیگر ازلا میں بھی ہارٹ سپوٹ کی نشاندہی علماء کرام کی جمعے کو یوم دعا منانے کی اپی علماء و مشائخ کا کہنا ہے ایوان صدر میں استماعی توبہ کا احتمام کیا جائے اللہ کو راضی کر کے ہی کرونا کی وبا سے نجات مل سکتی ہے عام یک زبان ہو کر خدا کے حضور توبہ کا دروازہ کھٹھ کھٹھائے اللہ سے گڑ گڑا کر خطاؤں کی معافی مانگے وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر کراشی میں موجود گورنر ہاؤس میں گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات گورنر نے قیاسی صورتحال پر بریفنگ دی وزیراعظم سے پی ٹی آئی رہنموں کی بھی ملاقات حلقوں کے مسائل اور سندھ حکومت کے متعلق شکایات سے آگا کیا وزیراعظم کو سندھ کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں قلیدی اقدامات اٹھانے کی بھی تجویز دی گئی آج سندھکاروں اور اتحادی جماعتوں کی وفوت سے ملاقات کریں گی آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا مجموعی حجنگ ایک ہزار ارب روپے سے زائد ہوگا سندھ حکومت کا روہ سال کے مقابل میں ترقیاتی بجٹ میں کمی کا فیصلہ روہ سال کے مقابل میں اٹھاور ارب روپے تک ترقیاتی بجٹ میں کمی کی تجویز آمدن سے زائد احساسوں اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کا قدشہ شہباب شریف کی عبوری زمانت کی درخواست پر سامات آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سامات کرے گا جنوبی پنچاب کے وزید کاشتکاروں کے شگر ملز کیس میں فریق بننے کی درخواست پر سامات آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیس چسٹس آتہ من اللہ کاشتکاروں کی درخواست پر سامات کریں گے جنوبی پنچاب کے کاشتکاروں نے شگر ملز کیس میں فریق بننے کی درخواست کلتار کی تھی امریکی شہری سنتھیاں ڈیریچی کے خلاف اندراز مقدمہ کی درخواست پر سامات پولیس کی جانب سے تفصیلی جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کا آج ہی تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم پوجی قیادت کا آئیس آئی ہیڈکو آٹرز کا دورہ ڈی جی آئیس آئی نے چیئمن جوائنٹ چیپ سو سٹاف کمیٹی اور تینوں افواج کیس براہو کا خیر مقتب کیا ڈی جی آئیس پی آہ کے مطابق اسکر قیادت کو کنٹرول لائن کے صورتحال سمیت علاقائی امور پر بریفنگ بھی گئی بھارت کی جوٹی مودی سرکار سچ کے خلاف برسرے پیکار پچپن بھارتی صحافی بنے شکار انڈین صحافیوں کا جرم لوک ڈاؤن میں حکومتی بد انتظامی بھوک کی حقیقت بتانا تھا بھارت کے نجری ادارے رائٹس اینڈ ریسک انیلیسز گروپ کی ریپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ کر اور لندن کے علاقے والسل اور گدو نوح پہ توفانی بارش اور جالہ باری سڑکو پہ برف کے ڈھیر پانی گھروں میں داخل ہو گیا شہریوں کو سخت مشکلہ تسامنا وزیراعظم و گورنر سندھ کی ملاقات گورنر نے کورونا پر بریفنگ دی پی ٹی آئی رانواؤں نے وزیراعظم کو حلقوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا ہے اس سے پہلے وزیراعظم باکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ لاک ٹاؤن کے دنوں میں وہ ملک پھر کا دورہ کریں گے اور آج وہ دورہ کراچی پر موجود ہیں اور پنجاب حکومت کی آئندہ مالی سال میں بتیس ارب روپے مزید کرز لینے کی تجویز صوبہ پہلے ہی باون ارب روپے کے بیرونی کرزے لے چکا ہے مالی سال دوہزہ بیس تا اکیس کے لیے مستقل بیرونی کرزوں کا تخمینہ پچاسی ادھا پینٹیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے موجودہ حکومت نے دوہزہ انیس بیس میں ریوائز بجٹ میں تخمینے سے گیارہ ارب سنتالیس کروڑ روپے کے زائد کرزے لیے ہیں نوائندہ نائنٹی ٹو نیوز نواز سنگرہ سے مسید اس حوالے سے جان لیتے ہیں نواز بتائیے گا پنجاب حکومت کی جانت سے کتنا کرز لینے کی تجویز پیش کی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے ایندہ مالی سال کے لیے بتیس ارب روپے زائد جو بیرونی مستقل کرزہ ہے وہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر جو بیرونی مستقل کرزہ ہے وہ پچاسی ارب روپے لیا جائے گا روہ مالی سال جو ہے جو بجٹ اسٹی میٹ ہیں اس میں باون ارب روپے جو مستقل کرزہ ہے وہ لیا گیا بجٹ اسٹی میٹ میں اکتالیس ارب روپے مختص کیے گئے تھے مگر حکومت نے جو وہ باون ارب روپے لے کے جو گیارہ ارب روپے ہیں وہ جو بجٹ اسٹی میٹ سے اس سے زیادہ کرز لیا اور بجٹ یہ بتائی گیا ہے کہ جو گیارہ ارب روپے زیادہ لیا گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی جو روپے ہے اس کی قدر میں کمی کی وجہ سے زیادہ قرض لیا گیا جن ہمالی سال کے لیے جن پروگرام کے لیے ایک قرض لیا جائے گا اس میں پنجاب ایڈیوکیشن ریفارم پروگرام پنجاب سکیل ڈیویلمنٹ پروگرام پنجاب جاوبز اینڈ کمپیٹریٹیونیس پروگرام اس کے علاوہ سٹرینٹھنگ مارکیٹ فار گرین ڈیویلمنٹ پروگرام اور پنجاب سیٹیز پروگرام جو ہے اس کے لیے قرض لیا جائے گا اس کے علاوہ جو ڈونر ایجنسی سے بجٹ اسٹی میٹ جو جو روان بس جو بجٹ اسٹی میٹ مختص کیے گئے تھے اس میں جو ڈونر ایجنسی سے چار ایرے روپے کام آیا جس کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے باقیرہ طور پر وفاقی حکومت سے درخواست کی گئی کہ جو بجٹ کام آیا ہے اس میں جو وفاقی حکومت ہے وہ مداخلت کرے اور اس والے سے جو وزیراعلا پنجاب ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم پاکستان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ مداخلت کر کے جو بجٹ ہمیں کام آیا ہے اس اس بجٹ کو جاری کروانے میں ہماری مدد کریں اس کے علاوہ جو گزشتہ بات سے ہے کہ مختص کردہ جو مختلف ڈونر ایجنسی سے اٹھالیس ارب روپے آنے تھے ان کی بھی توقع ہے کہ وہ بھی روان بس پنجاب حکومت کو مل جائیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نواز سنگرہ آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے آگے پڑھیں گے روان بازیل سال کے دوران پنجاب کے ترقیاتی بجٹ پر مرتب کی گئی مینجمنٹ رپورٹ سامنے آ گئی ہے یارہ ماہ پدھر دن کے دوران تین سو پچاس عرب کے ترقیاتی بجٹ میں سے پنجاب بھر کے ترقیاتی منصوبوں پر صرف ایک سو بیاسی ارب روپے ہی خرچ ہو سکے جبکہ بجٹ میں شامل کی گئی پانچ ہزار تین سو اکیس ترقیاتی سکیموں میں سے روان برس صرف دوہزار نو سو چھبیس مکمل ہو سکیں گی تیس پروجیکس کے لیے روان برس مختص کیے گئے تیس ارب روپے میں سے انیس ارب روپے جاری ہوئے اور تمام فنڈز استعمال ہو گئے ترقیاتی بجٹ دوہزار بیس انیس کے عوالے سے مرتب شدہ رپورٹ وزیراعہ پنجاب سامنے دیگر حکام کو پیش کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے قاضی ندیم اقبال امارست موجود ہیں ندیم اقبال بتائیے گا اس رپورٹ میں مزید کیا لکھا گیا ہے پلاننگ انڈیولمنٹ بورڈ نے میکمہ خزانہ پنجاب کو روان برس دو سو چھا سٹھ ارب روپے جاری کرنے کی سفارج کی تاکہ ترقیاتی عمل آگے بڑھے تاہم اس کے برقس میکمہ خزانہ پنجاب نے پندرہ جون دوزار انیس تک صرف دو سو چھ ارب روپے جاری کیے اس میں سے سرکاری اداروں نے ترقیاتی کاموں کے لیے دو سو ایک ارب ریلیز کیے تاہم سال کے دوران پنجاب بھر میں صرف ایک سو چھاسی ارب روپے ہی ترقیاتی عمور پر خرچہ سکے ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ روان سال ترقیاتی بجٹ پانچزار تین سو اکیس ترقیاتی سکیموں پر مش ملتا جس میں چارزار دو سو چھاسی سکیمیں آنگوئنگ تھی جبکہ نو سو پتالیس نئے ترقیاتی منصوبیں شورو ہونا تھے مگر دیکھا جائے تو زمین یہ کیا کہ یہ بتاتے ہیں کہ بہتر منصوبیں پی پی کے تحت پی پی سکیم کے تحت اور ایکیس منصوبیں دیگر مدداد میں شامر تھے حیران کو نمل یہ ہے کہ مرتب کی گئی رپورٹ جو ایوان وزیرال کو پیش کی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ روان مالی سال کے دوران صرف دوہزار نو سو چھاس ترقیاتی منصوبوں کے مکمل ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے مینجمنٹ رپورٹ ایڈی پی انیس بیس ایوان وزیرال سمیت نیگر حکام کو پیش کر دی گئی ہے اور اس حصے میں آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت ممکن ہے مکمل ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے مینجمنٹ رپورٹ ایڈی پی انیس بیس ایوان وزیرال سمیت نیگر حکام کو پیش کر دی گئی ہے اور اس حصے میں آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت ممکن ہے جی